کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدو آکے بیٹھا ہے اور وہ دعا کے لیے جب اس بدو نے ہاتھ اٹھائے اور بینہ درود پڑے اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو میرے نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ٹھیر جا وہ بدو ٹھیرا فرمایا دعا ایسے نہ ماند دعا ایسے ماند جیسے میں تعلیم کروں عرض کی یا رسول اللہ کیسے مانگوں فرمایا پہلے میری ذات پر درود بھیج اس نے درود بھیجا فرمایا اب اپنا مدہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر اس نے مدہ رب کی بارگاہ میں جو اس کی حاجت تھی جو خواہش تھی جو ضرورت تھی وہ اس نے رب کی بارگاہ میں پیش کی فرمایا آخر میں میری ذات پر پھر درود بھیج پھر درود بھیجا اور جانتے ہو کیا عشاء فرمایا اس نے جب آجمائین کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رابی سن اللہ کی عزت کی قسم تو نے آجمائین بعد میں کی ہے تیری دعا پہلے قبول ہو گئی کس لیے کہ جو دعا درود و سلام میں لپیڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے ایسا دعا کرنے والا بندہ یا بندی آجمائین بعد میں کرتے ہیں رب کریم ان کی دعاوں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے آجمائین